چلی دیکھیں ڈیئرشن آز ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کلاس ٹویلت فیجکس کا ڈیئرشن ٹاپ بیسے دوستو سوٹ کوئسن جو کہ آپ کے بورڈ اگزام میں یہ سب پریس نے دوستو بار بار پوچھا جاتا ہے اتنا آسان پریبہاست آئی کہ آپ کو ملزہ آ جائے گا ایک ایک پریس نہ آپ کو بلکل یاد ہو جائے گا سب بھی بیدھارتے لازتک بنا رہی ہے اور ساتھ میں چینل پر پالی وار جوری ہے جو چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹفکیشن سلیٹ کلن آر ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے تو لازت تک دیکھیں ڈیئرشن بہت نماز جائے گا بلکل آپ کو ایک بار میں پریبہ سا یاد ہو جائے گا بس سمجھنے کا پریاس کیجئے اور جو جو بیدھارتے پیڈی اپنور سے بھی تک نہیں لیا تو اس نمبر پر کول یا وارس اپ میسے کیجئے گا اور اور سبجٹ کا پیڈی اپنور سے لے لیجئے گا چلیے دیکھیں ڈیئرشن کہا جا رہا ہے کہ بائیو سورت کا نیم کیا ہوتا ہے کہ کہ آپ لوگ دیکھئے گا 2000 میں پوچھا گیا اور بھیری بھیری ہو ان کو سنا اور اگزام میں آپ کا پوچھا جائے گا کہ بائیو سورت کا نیم کیا ہے دیکھو بائیو سورت ٹلا پلاس میں ب paradigm pousاہر جو تھاری ایک نیم دیا جسے بے ارسار جسے اس نئے دی تو ایک نیم دیا جلسہ بار میں دیری ایک نیم ایک بایو سورت جدیا پروائیت ہو رہا ہے یہ جو الپانس اتنا منی دوستو اس کے ایک الپانس کے قارن جو دوستو دوست جنباکی چھت کا پیمان کا نیم دیا اس کو بائیو سورت کا نیم کا آزاد ہے یعنی کہ سب سب بائیو سورت نے کہا دیا کہ بائیو سورت تالا پلاس بیگانی تے دھارا واہ چالا کہنے کہ دھارا واہ یعنی کہ اس میں دھارا اگر باہر آئے تو چھوٹا سال پانس اس پرکار سے نیکو دھارا پروائیت ہو رہا ہے تو چھوٹا سال پانس کو مان لیجی اس پرکار سے چھوٹا سال پانس کے قارن کسی بندو پروت پر چھت یہ جو دوستو دی بے چھت رہا ہے کہ پریمان کے لیے اس پریمان کے لیے کے نیم دیا جسے بائیو سورت کا نیم کہتے ہیں اور ہم انہیں آپ کو دوستو پریو پر سمجھا دے کومیو نوڈ پھوڑ پائے آئی ڈین سائنٹیٹا بٹا میار اسکوار جو ہوتا ہے یہ بائیو سورت ہوتا ہے تو یہ تو آپ لوگ آرام سے سمجھ رہے ہیں ریٹ لے کے ضرورت ہے بس آپ لوگ پورا دیکھئے آرام سے سمجھ دیجئے اگزام میں آرام سے پوچھا جائے گا تو بلکل آپ کو لیکھ دینا بائیو سورت کا نیم دکھو پرکاس کے بیتے کرن پراپتھ کرنے کے دوستو سرٹ کیا دیکھو یہ بھی پرسن آپ کے اگزام پوچھا جاتا ہے کہ پراکاس کا بیتے کرنے کا سرت لگیے تو چنندہ کے سن ا자عم سے سمجھ گ km دے پراکاست کا جو بیتے کرنن کا صورت کرنے کا معагل کلکت کرنے کی بنے کرتے ہیں پہلہ جو مطلب ہے کم ہونی چاہی ہے پراکاست رینگوں کو ایک اے ہندھی disent میں ہونا چاہیے THERE عطاق کا کا بیتے کرنن کا صورت پراپت کرنا ہوتا ہے تو یہ اس میں کہا ہوتا ہے کہ پراکاست ڈھنگت ہوتا ہے اس کو اے ہندھی دست میں ہونا چاہیے اور پراکاست کے دونوں ترنگوں کا جو آیام ہوتا ہے جو آیام نہ ہوتا ہے دوسروں اس کو برابر ہونا چاہیے ان کے پرکاس کے دونوں ترنگوں کا آیام جو ہونا چاہیے وہ برابر ہونا چاہیے پرکاس کے دونوں ترنگ دھرز برابر ہونا چاہیے ان کے پرکاس کے دونوں جو ترنگ دھرز ہوتے وہ برابر ہونا چاہیے پرکاس کے دونوں ترنگوں کے بیچ کا کلانتر نیت ہونا چاہیے دیکھئے یہ جو کوئیسن ہیں دوستو بہت اپنپورٹنڈ کوئیسن ہے موڈل سٹ میں ساتھ نے آپ کے اکزام میں پوساز آتا ہے اور میں نے آپ لوگ کو دو سو دو سرت ہمیں لکھنا ہے اس کا اگزام میں لیکن میں نے چار سرت آپ کو کربا دیا تاکہ آپ لوگ کو دھوگو آسانی سے یاد رہ سکے تو پہلا کے ہے تو پرکاس ترنگوں کو ایک ہندی سام ہونا چاہیے اور دوسرا کے پرکاس کے دونوں ترنگوں کو آیام زوتاً براور ہونا چاہیے اور پرکاس کے ترنگ دھائج ہوتا ہے وہ براور ہونا چاہیے آپ کا پرقاس کا بیتی کرن ہو جاتا ہے بہت اکمال کا کوئیسن آپ کو کروا دیئے بلکل یاد دکھنا ہے چلیے یہاں سے دیکھیں لنس کا نیام کتنا ہی امپورٹنٹ کوئیسن ہے دیکھیں لنس کا نیام پانچ نمبر میں پوچھا جاتا ہے دو نمبر میں پوچھا جاتا ہے ایک نمبر میں پوچھا جاتا ہے تو دھیان پور بک سمجھے لنس کا نیام کیا ہے دیکھو بیدو چمبہ ہمی کیا کہاں ہمیں yang کے انتے کوئی لیکٹلا مینگنیٹر کیسا ہے جو دھارا کے دیشہ ہوتی ہے یا اس کا اس نے کوئراغ کرتی ہے جس قرآن سے اس کی ا Vega خرید نمبر میں پرین politically کے دیشہ اس پرکار ہوتی ہے یا بیدو لگ کیا کہیں گے درز کا نیام یا اور جہاسترمängز سے دھانت کا کارے کرتا ہے جو لینز کا نیم ہوتا ہے دوستو یہ آپ کا اوڑ جا سن اکشن سی دھانت کا کارے کرتی ہے یعنی کہ بیدود چمبہ کیے پیرین کے کارن کسی کونڈلے میں پیرلیت دھارا کے دسائیس پرکار ہوتی ہے کہ یہ اس کارن کا بیرود کرتی ہے جس کارن سے اس کی اتباتی ہوتے تو اسے ہم لوگ لینز کا نیم کرتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے دوستو اوڑ جا سن اکشن سی دھانت کا کارے کرتی ہے ہائی کے نئے ڈیر شن اکدام بہترین کوئسن آپ کے اگزام میں آپ کا پوچھا جاتا ہے تو بلکل یاد دکھنا بہترین کوئسن نے بلکل یاد دکھی چلیے دیکھیں بسیشت پرترود یا پرترود دھاکتا کیا یہ بھی اکدم چنیندہ کوئسن چن چن کر کے لائیں جو کہ آپ کے اگزام میں پوچھا جاتا ہے دیکھ سکتو دو ہزار نو دو ہزار وائی سن ایسا انٹھانوے دیکھیں کہا زیادہ کی کسی چالا کا پرترود آر دیکھیں کسی چالا کا پرترود آر اور اس کا نو پریس کارٹ کے چھتر پل اے یعنی کہ اس کا جو نو پریس کارٹ کا چھتر پل اے کا کیا کازرہ ہے گنا نفال تو آرہے ہو گیا ہے جب تا اس کا لمبائی یعنی کہ لین تھاپ کا لمبائی کیا نو پاوت کو بسیشت پرترود یا پرترود دھاکتا کا تا یعنی کہ آپ کو یہ ستر یاد دکھنا ہے آرے بٹا اے لی یاد دکھو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ بسیشت پرترود دھاکتا کیا ہے یعنی کہ کسی چالا کا پرترود آر اس کا نو پریس کارٹ کے چھتر پل کے گنا نفال اور اس کے لمبائی کیا نو پات کو ہم لوگ بسیشت پرترود یا پرترود دھاکتا کاتے ہیں اس کو ہم لوگ رو سے سوچت کرتے ہیں آرے بٹا کیا ہوتا ہے اے لوتا ہے اور اس کا مات تک ہوتا ہے دو سو اوم میٹر ہوتا ہوتا ہے کا ہوتا ہے جو اس کا مات تک ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے ایک میٹر سے ختم ہو جائے گا تو اوم میٹر آپ کہا جائے گا تو یہاں سب لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے تو اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اگر آپ لوگ دیکھو گے تو کبھی دو نمبر میں لیکن پوستر آتا ہے لیکن ایک بات آپ لوگ گوھر کرو گے یہ دو ہزار بیس میں پوچھا گیا اور پھر دو ہزار بیس میں پوچھا ہے پرکاس کو کسی ابروت سے یعنی پرکاس ہوتا ہے تو کسی ابروت سے مورتا ہے تو اس جو مورنے کے گھٹنا زوتی اسی کو پرکاس کا بیوارتن کہتے ہیں تو آپ کے اگزام میں یہ گرانٹی ہے کہ آپ کا ایک ویپرس نے اگزام میں نہیں چھوٹے گا ٹھیک نا ڈیر شوڈین چلیے بہت کمال کے کوئی سن ہے یہ سب بلکل آپ کو یاد کر لینے ہے ٹھیک نا ڈیر شوڈین کے پرکاس کے کسی ابروت سے مورنے گھٹنا کو پرکاس کا دو سو بیوارتن کہتے ہیں چلیے یہ دیکھیں دیکھو گوڑا ڈیر شوڈی دیکھو گوڑا ڈیر شوڈن رفعگٹر خورپرکس کے پرانٹے مورنے گا تا ہے تو وہ اوہ viلم سے دون مول جاتا ہے یعنی کے پرکاس کا دو ساجر مدین سے بیران معدن میں پرویس کرتا ہے تو وہ اوہ viلم سے دون موجعگا خریف سے دون مولے گا تو دون مولے گا یعنی کے جائے جائے سے آپ تن یعنی کے آپ تن آنے والا کن کو بڑھا جائے گا وہی سے بارتن کون کو مانویں بھائٹتے ہیں کہ آپ بارتیز ہوگا وہ بارتے جائے گا اس قدر بڑھ جائے گا یعنی کہ وائشتہ آپ تن کون جو آپ پوارتن کے بعد نائنٹین ڈگری ہو جائے تو اس آپ تن کون کوئی کرانتے کون کا حضرت ہے دیکھیں ایک دام سٹیک پریواسہ اتنا آپ لوگ لکھ دو گے تو کسی دو اس سو ٹیچر کا یہ حدکار نہیں ہے کہ آپ کو ایک نمبر کم کر سکتا ہے ایک نمبر بڑھا سکتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اتنا سٹیک پریواسہ جو ہے چلیے بہترین کوئی سن امید ہے آپ کو ایک ور میں یاد ہو جائے گا مین پوائنٹ یہاں پر ہے کہ وائشتہ آپ تن کو جو پوارتن کے وار نائنٹی ڈگری ہو جائے اسے قرامتے کون کہتے ہیں چلیے آپ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بلکل اس کوئیسن کو یاد کرو گے اور بلکل یاد رکھنا ہی چاہیے یہ کوئیسن چلیے آپ دیکھیں جو جو بے دھارتے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کلنا ہے اور پیڈی اپنی نورس کے لیے آپ کو نمبر دکھ رہا ہے نیچے میں ڈی ایرشون اس نمبر پر آپ کو کول یا وارس اپ میسیج کا نا کیا کنا وارس اپ میسیج یا ڈیریکٹ کول کر کے بات چیت کر سکتے اور سبجٹ کا پیڈی اپنی نورس لے سکتے ہیں چلیے دیکھئے دی ایرشوند ترنگاگر کیا ہے بہت انسٹیک پریواسہ پرکاس یہ ترنگاگر سبابلوں میں سمان روپ سے کمپن کرتے ہوئے ایک نشیت اکار کا نیرمان کرتے ہے جسے ترنگاگر کیا ہے کہ پراکاس یہ ترنگاگر سبابلہ سمان روپ سے کمپن کرتے مقرد کیا ہے تو اسیم لوگ ترنگاگر کرتے ہیں ترنگاگر میں تین پرکار کا دیکھ ملنا کارتے ہیں ایک سامتال ہوتا ہے گولا کرتے ہیں تو یہ سبب لوگ آپ کو بلکل دھیان میں رکھنا ہے یہ سپراسن ایک زمین پوچھا جاتا ہے کہ ترنگ آگر کیا تو آپ کو یاد اگنا پراکاس یہ ترنگ آگر سبی دشاؤں میں جو پراکاس یہ جو ترنگ آگر تو پراکاس یہ مانے پراکاس کا ترنگ آگر سبی دشاؤں میں سمان روپ سے کمپن مانے ہوتا ہے کیا کہ کمپن کر آپ لوگ سماسے تو کمپن مانے جانتے ہوں گے کمپن کرتے ہو ایک نسچت ایک نسچت ایک نسچت زمین کا آکار کرنے مانے کے نسچت زمین یا کریتے ہوتا ہے یہ ناکہ کچھ بانے گا اگرام نسچت ہوتا ہے کہ وہ بانے گا وہ ایسا کریتے بانتا ہے جس سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ترنگ آگر کہتے ہیں بہت کمال کا کوئیسن ہے چلی ہے یہ کوئیسن تو اگرام مات کے یہ کوئیسن کا جتنا تاریف کیا جائے یہ اتنا ہی کام ہے ٹھیک نا ٹی ایرسٹورنٹ سے جو کوئیسن آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اس کوئیسن کم ہے جتنا تاریف کرونا اتنا یہ کام ہے اتنا بڑھیاں کوئیسن ہے دیکھیں کہا جارہا ہے کہ بھارٹ اس ڈا الیکٹرک ڈائپول مومنٹ یعنی کہ بیدھو دھرو آگھون کیا ہے دیکھو اکسی نیر اکسی ایسی تھی پار چکے لیکن یہ بات آپ لوگ نہیں پڑھو گے تو سمجھئے دھورا آپ کا تیاری ہو جائے گا اسی لئے کوئیسن کو سمجھئے اور کافی آسان پر وہاں ساکھ ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا اتنا مازہ آئے گا کہ ایک دم جھومنے لگ گئے آپ لوگ دیکھیں کہا جارہا ہے کہ بیدھو دھرو آگھون یا تو آپ لوگ کہیے بیدھو دھرو آگھون دونوں میں سے کسی ایک آئیس کا پریمان آپ کو بیدھو دھرو آگھون کا ایسا پریمان کا بات کہاں سے ہے دیکھو یہ آپ لوگ زانتے ہوں گے یہ بندو یہ بندو یہ محلو آپ کا اے بندو ہے یہ آپ کا بندو ہے اس پر پلس کی آئیس ہے اور یہاں پر آپ کا مائنس کی آئیس ہے اور دونوں کے لمبائے دو سو کیا ہے ٹویل ہے یہ تو آپ لوگ زانتے ہوں گے پڑھیں ہوں گے آف لائن میں تو آپ کو پاتا چلی ہے کہ بیدھو دھرو آگھون یا کہ بیدھو دھرو آگھون سمجھ گئے کیا ہوا یہ فیگر ہوا بیدھو دھرو آگھون تو کاکہ حاضر ہے کہ بیدھو دھرو آگھون دو نو میں سے یعنی دو نو میں سے کسی ایک آئیس کا پریمان دیکھو بیدھو دھرو آگھون ہوگیا ست بنگی اور کا یعنی کی پی اس کو دوستو پی دولہ سوچت کیا کہا کیا ہوگیا کیوں گناہ ٹویل ہوگیا یہ آپ کا کا ہوگیا یہ آپ کا ست ہوگیا جو کیا آپ کے اگزام میں بننے والا کوئیسن ہوگیا یعنی کی آپ لوگ دیکھ پا رہا ہوں گے دوستو کے بدد درو اگن اتنا بہنیاں سے میں نے سمجھا دیا کہ آپ کو بالکل یاد ہوگیا ہوگا کہ بدد درو اگن دونوں میں سے کسی ایک آویس کا پریمان تتہ دونوں اب اس کے بیچ کے دور کے گناہنفل کے برابر ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ بدد درو اگن کہتے ہیں اتنا بہنیاں پوائنٹ ہے اتنا بہنیاں سے آپ کو سمجھایا ہم کو اب لگتے ہیں آپ لوگ کبھی بھی نہیں بھولوگی دیکھیں یہ ایک صدیس راس ہے دیکھو پی صدیس کا مطلب کیا یہ ایک صدیس راسی ہی ہوتا ہے جس کا مات تک کلا میٹر اور ساتھ میں ایک اور مات تک ڈیوائی ہوتا ہے کا ہوتا ہے دو سو ڈیوائی بھی اس کا ایک مات تک ہوتا ہے یعنی کہ اس کا دو مات تک کلا میٹر اور ایک ڈیوائی کیا مات تک دو سو کلا میٹر اور ڈیوائی یہ دو مات تک بدد درو اگھون کا ہوتا ہے بہت ہی کمال کا کوئس نے آپ کو میں نے کروا دیا تو ٹینسن لینے کا نہیں ہے چلیے دیکھیں یہ کوئسن دیکھیں دو سو نائن نمبر کہا جارہا ہے کہ پراکاس بدد پروہب کیا ہے دیکھیں بہت ہے کمال کا خورتkeiten ہے جب کسی دوسرا ستا پر دوسرا پر دوسرا پر تھا جو علیک الراغی واقتار سب سے پرکاس سرجن ہنے لگتا ہے رو چاپ سے پر اب آمکھ کرتے ہیں یعنی دو سیائپ پر پرکاس پر تھے تک سیکپ سے گھرو استر پناچ سرجن ہنے لگتا کہ دھاتو ستہ پر پرکاس پڑھتا ہے تو پرکاس الیکٹرونوں کا جسے پرکاس بیدود پرواب کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو پاتا چلیں جب کسی دھاتو ستہ پر پرکاس پڑھتا ہے تو دھاتو ستہ سے پرکاس الیکٹرونوں کا جانتا ہے تو اس گھٹنا کو ان لوگ پرکاس بیدود پرواب کہتے ہیں اور یہ بہت اکمال کا قوشن ہے آپ کے اگزام میں پوسہ جاتا ہے کہ پرکاس بیدود پرواب کیا ہے what is a photoelectric effect 5 نمبر میں بھی آپ کے اگزام میں آیا ہوا کو آرام سے اس کو آپ کو کر لینا ہے چلی آپ دیکھیں پرکاس کا پرکرنن کیا ہے دیکھیں ڈیل اشریانس یہ کوئسن ہویا ہے کمال کے کوئسن ہے تو آپ لوگ آرام سے سمجھئے کتنا بنھے پڑھواسا ہے جب جب پرکاس کا کنن بھے مانڈل سے ہو کر گزارتا ہے تب بائی مانڈل میں اسے دھول کرنکے کان پرکاس کا کنن آپ نے پاس مرزاتا ہے یعنی پرکاس کا کنن جو دوسرے گزرے گا گزرے گا تو بائی مائنڈل میں جو اس سے دھولکن ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستو جو کارن تجھ پراکاس پا جو اپنے پاس سے مور جاتے ہیں کی بیچ لیت ہو جاتا ہے تو اس پرکار دوستو یہ گھٹنا جو کہہ لاتا ہے پراکاس کا پرکینن یا کہ پراکاس کیا ہوگی پرکینن کہہ لاتا ہے بہت ایک کمال کے کوئیسن ہے تو اس کو آپ کو بلکل دھیان میں رکھنا ہے چلے پراکاس کا بیتے کرنے کے آئیے بردم چنیندہ کوئیسن چن چن کر کے لائے ہیں تو آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے کہ آخر کاری ایک کوئیسن آپ کو یاد کیوں کرنے کیونکہ اگزام میں یہ سب ٹوپک ہے دوستو پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو بلکل اس سب سے پیچھے نہیں ہٹنا اگرم سٹیک پریواسہ آسان پریواسہ دینے آئیں ایک اور میں یاد ہونے والا پریواسہ دینے ہیں چلی آپ دیکھیں اگرم ہر ٹو ٹائٹ کرنیزی دیکھیں کتنا بہتین کوئیسن ہے پراکاس کا ویتے کرنے واٹ ڈیفیننس آف لائٹ کہا جاتا ہے کہ زپر ایک کہیں ترنگ دھر کے پراکاس کے دو ترنگ ہیں کہ ایک کہیں ترنگ دھرز ہوگا یعنی کہ بیو لند ہوگا ایک اور ترنگ کیا ہوگا دوگ ہوگا اور کسی مادیا میں ایک کہیں دس آئے ہیں کہ دوستو یہاں سب کو پادا چرائے دوسرے مادیا میں چلتے ہیں کہ ایک دیسا میں چلے گا تو پراکاس کے دروپن کی ایک کہنا پراکاس کا دروپن کیا تو یہ آپ لوگ چپٹر پاس میں دیکھتے ہیں بڑھیاں سے بتا دیئے پراکاس کے دروپن کے کارن کی ستیورتہ میں پیوارتن ہوتا ہے کہ پراکاس کے دروپن کی تیورتہ میں پیوارتن ہوگا تو اس گھٹنا کو ہم لوگ پراکاس کا کیا کہیں گے بیتی کرن کہیں گے چلیے جی اگدم کمال دھمال چنیندہ کو سنتا جو کہ میں نے اس کو کروا دیا اگزام میں آپ کا پوچھا جائے گا کہ ایک پراکاس کا بیتی کرن کیا تو آپ کو لکھ دینا ہے یہ کہیں ترنگ دھر کے پراکاس کے دو ترنگیں ایک ساتھ کسی مادیا میں ایک کہیں دیسا میں چلتا ہے تو پراکاس کے دروپن کے کان اس کی دو سو تیورتہ میں کیا تو پیوارتن ہوتا ہے تو اس گھٹنا کو ہم لوگ پراکاس کا دو سو کیا کہیں گے بیاتی کرن کہیں گے چلیے تو بہتین کو سندہ آپ دیکھیں نیکس کو سنیاں سے بیدت واہک کیا ہے دیکھیں ایک آہ زیادہ کی دیکھیں بڑھیں سمجھے گا کی کسی پارپت میں ایک آنک آبے اس کو پروائید کرنے کے لیے انکہ کسی پارپت میں ایک آنک سنگزی کو پروائید کرنے کے لیے جس ہے جتنے ارجہ کے برساکتا ہے ای نرزی آپ کا دو سو مکونگیا جتنے ارجہ کے برساکتا ہوتیا ہے اس سم لوگ بیردت واہک والکات ہے اس سے ایک دورہ کیا جاتا ہے سوچت کیا جاتا ہے تو مان لیا کہ کسی پرپت سے بہتین سے دو سو کیوں اب اس کو پروائید کرنا میں کیا گیا کارے ڈبلو ہوگا تو یہ ورابہ ڈبلو بھائی کیوں کا فرمولہ بنے گا کیا بنے گا یہ ورابہ ڈیولو بھائی کیوں کا فرمولا بنے گا جس کا دوستو ور کا ماتک زول اور یا بیس کا ماتک سیکنڈ جول پراتے سیکنڈ ہو گیا اور ساتھ میں اس کا بولٹ وی یونٹ ہوتا ہے دیکھو چوبیس پچیس اگزام کے لیے لازو آگ پورسن ہے اب چلی اس کے بعد دیکھیں دوستو بھیوما پہ کیا بھارٹیزہ پوٹینسیل میٹر ہے تو دیکھیں اسان پریواسہ بھیوما پہ اس بھیوما پہ میں یہیں آپ کو لکھنا ہے کہ بھیوما پہ کا اپیوگ کو آپ کو لکھ دینا ہے تو ارام سے کالی جگہ آپ لوگ کو دیکھیں اپیوگیں بتا دیتے کہا کہ اگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے تو دیکھیں اپیوگ کیا بھیوما پہ کے کوئی دو اپیوگ اگزام میں آپ کو لکھنا ہوگا لیکن مائنے کیا کیا مائنے ہے تو دو سو چار چار اپیوگ لکھ دیا جو کہ آپ کو یاد کنے میں سہولیت ہوگی اگر دو آم سے کوئی دوگا آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو ڈیر ایسی چلی چلیے لیکن آپ کے کیا تو یہ دھاند سمجھے گا آپ پر کا اپیوگ نے لیکن ہے ڈو سلوک کے بہتر بارکوالو کے تعلق کیا جاتا ہے اور بہتر پر کہا جاتا ہے اور بہتر بہتر دوہ سلوک کے بہتر بہتر بارکوالو کے تعلق کیا جاتا اور ساتھ میں دوستو دوستو سیل سے پروائی دھارا کو معاپا جاتا ہے یہ کہا ہوا یہ آپ کا معاپی کا اوپی یوگ یہ ہوا جو کہ آپ کے اگزام میں پوسہ جاتا ہے ساتھ ہی ہوں تو رام سے یہ سب کوئیسن آپ کو کلیہ کر لینے ہیں چلے یہاں سے آپ کا قاضر کے پرقاض کا دوستو سوری پونہ تک پورتن کا سرٹ کیا تو دیکھو سرٹ بھی لگ دیا پریبہ سا بھی معنی لگ دیا تو رام سے آپ لوگ کر سکتے اس کا سرٹ اور اے پریبہ سا کیا ہے تو آپ تون کا مان کرانٹے کھون کے مانڈ سے جھو تو Proق расск رکھینا دوسری مادہ میں زیادہ اس مادہ میں میرا جاگرہب ہدے RM موسیٰ موسیٓی میں SMA مالی جازے یا آپ بnational کا اسら اجرے ہو تو اس میںrickا بازہب ہوتا ہے اب جو آپ تون کا مان کرانٹے کھونگ کے مانج سے دیکھو تو پورا ملا جو سووں کے مادہ میں آنا اکھا ہے نیکھی اس مادہ میں آرہا آ onze مادہ میں لوٹ رہا ہے تو یہ جو گھٹنا ہوگی دوستو اسی مادہ میں لوٹنے کیا پرکاس کا پرورتن ہوا ہے اس میں کہا ہوتا ہے کہ آپ تن کن کا مان کرانتے کن کے مان سے دیکھوتا ہے اور ساتھ میں پرکاس کا کہن ساکر مادیم سے بیران مادیم میں ہوتا ہے یہ دکھو گئیں تو یہ آپ کا ٹوپ کوئسن تھا یعنی کہ یہ سب کوئسن آپ کے اگزامیں پوسا جاتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ایڈیشن پسند ہے تو لائک سبسکر کرنا ہے اور پی ڈی اے پنور سال سبزیٹ کرنا چاہتے تو اس نمبر پر کول یا وارس اپ میں اسے ضرور کیجئے اور ہینڈر پرسنٹ لارنے کے گرانٹی ہے آپ کو امپروب بھی دکھائیں کہ ہر سال کوئسن لڑتے ہیں ٹھیک نا ڈی ایر اشترینٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند لائک سبسکر پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک سورا جنگے اس ویڈیو زہند بندے ماترم